بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اچھے جی سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ میں کیا کر رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں کہ دھر کے تمام آرٹیفیشل فلاورز جو ہیں ان کو واش کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں جسٹ ٹب میں ڈیٹرجن ڈالتی ہوں اس میں میں تھوڑی دیر کے لئے ٹین منٹس کے لئے ان کو بگو کے راکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد وارٹر سے واش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اب آپ کو دکھاتی ہوں اپنی عید کی اور اپنی اور بچوں کی شاپنگ تو پہلے وہ دیکھ لکھتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا ڈیٹ ریس اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لئے بھی تو سب سے پہلے آپ میرا دیکھ لیجئے یہ میرا فرسٹ ڈیٹ ریس ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کروایا ہے اس کے بازو یہ آگے سے کھلے رکھو ہیں اور یہ اس میں لیس لگوائی ہے اور یہ جو پٹی ہے نا یہ اس کے ساتھ ہی ملی تھی تو نیچے لگوائی تھی اور جو بچ گئی تھی وہ ہی ہم نے شاٹ کروا کے تو آگے بھی لگوا دیا اور یہ میرا اور سمن کا سیم ڈریس ہے اور اس پہ میں نے بلو کلر کی چشموز لگوائی ہے اور یہ ٹیسلز میں نے خود بنوا کے تو لگوائی ہیں مطلب کہ ایک ایک شیشہ جو ہے نا وہ سیمپل لگوائی ہے اور دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسل لگوائی ہے اور یہ چکن کاری کا ڈریس ہے اور اس کا میں آپ کو ٹراؤزر اور دپٹہ دکھاتی ہوں دپٹے کے میں نے سائٹس پہ یہ لیس لگوائی ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور اس پہ اس طرح سے لیس ہے اور یہ باقی پلیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ایک ٹرس اور اس کے بعد میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہوں اور یہ سیکنڈ ڈریس ہے اس پہ اس طرح سے ٹرسلز لگوائی ہیں یہ بھی خود بنوا کے اور پھر لگوائی تھے یعنی کہ شاپ والے کو بولا تھا کہ اس طرح سے بنا دے ٹرک ہے اور یہ پٹی جو تھی ہم نے اس طرح سے گلے پھر لگوائی ہے اور نیچے یہ والی لیس لگوائی ہے وائٹ اس کا کلر بہت تیار ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو جو ہے وہ یہ نیچے والا بورڈر والی جو پٹی تھی وہی آگے لگوائی ہے اور آگے یہ چھوٹی چھوٹی لیس لگوائی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو کیپری ہے اس پہ وہی والی لیس جو ہے یہ سائیڈز پہ لگوائی ہے اس طرح سے پھول لینڈز میں ٹھیک ہے اور اس کا دوپٹہ لان کا یہ ہے اور اس پہ جسٹ بورڈر پہ یہ لگوائی ہے لیس جو شرٹ کے دامن پہ تھی وہی اس پہ لگوائی ہے تو جی یہ میرے ہوگے ڈریس اور کے ساتھ یہ جلڈز ہیں جلڈز پہلے کی پڑی ہوئی تھی تو وہی میں نے میچ کر لی یہ ایرنگز ہیں وائیڈ ڈریس کے ساتھ اور یہ پہلے والا ڈریس دکھایا اس کے ساتھ یہ ایرنگز ہو جائیں گے اور یہ بھی ہیں ان دونوں میں سے ہم دیکھنے کے جو اچھے لگے ہیں اور یہ بینگز ہیں یہ میٹل کی بینگز ہیں جو شیشے کی کانچ کی ہوتی ہیں وہ میں آج کل نہیں پہنتی ویسے وہ بہت پسند ہے لیکن بچے چھوٹے ہیں تو ٹوٹ جائیں تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس وجہ سے میں میٹل کی زیادہ تر پہنتی ہوں اور اس کے بعد یہ شوز ہیں یہ سٹائلوں کا وائیڈ بریس کے ساتھ یعنی کہ جس پہ وائیڈ لیسیز ہیں یہ اس کے ساتھ چلے گا اس کے ساتھ شوز ہیں اور جو دوسرا ریس ہے اس کے ساتھ بھی یہ سٹائلوں کا ہی شوز ہیں جوالا ٹھیک ہے میری شاپنگ تو ہو گئی کمپلیٹ اب میں آپ کو بچوں کی بکھا سب سے پہلے ہانیا کی ڈریسیز دکھاتی ہوں ہانیا کے زیادہ تر ڈریسیز میں نے خود سٹیچ کی ہیں اور دو ڈریسیز ہی میں نے اس کے ریڈی میٹ لیا تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اتنے پہنے نہیں جاتے ریڈی میٹ ڈریس تو اس وجہ سے میں نے خود ہی زیادہ سٹیچ کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک یہ ریڈی میٹ لیا ہے اور دوسرا یہ بلا لیا ہے اور اس کے ساتھ شوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ شوز ہیں ہانیا کے اور ایک یہ مجھے اچھے لگے تھے یہ میچ تو نہیں ہوتے لیکن یہ مجھے اچھے لگے تھے تو ہوگا نہیں یہ لے لیا تھے بلاک میں اور یہ ہانیا کی پینز اور پونیا یہ بچیوں کی بہت پیاری لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اور بینگل سیٹس کچھ لیے تھے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آئے بینگلز کا مجھے بہت شوک ہے ہانیا کی بینگلز میں بہت لیتی ہوں اور اس کی پونیاں بھی کافی لیتی ہوں ان کا بھی مجھے بہت شوک ہے اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو بہت ڈریسز دکھاتی ہوں جو میں نے خود سٹیچ ہی ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے اگریس یہ نا اتنا زیادہ گہرے والا فروک نہیں ہے بس اس میں ٹو ٹو ہی میں نے چونٹس ڈالی ہیں یہ اس کے ساتھ پجام ہوئے اور اس پہ بھی یہ ہی لیا اس لگائی کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو میں نے کپڑا لہا کے آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا پیسز لہا کے بزار سے سٹیچ کی ہیں اور کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو میں نے اپنے ڈریسز سے بچے ہوئے کپڑوں سے ہی سلائی کی ہیں جیسے کہ یہ میرا ڈریس تھا اس کے ساتھ یہ پیسز بچے تھے ہی کا ہی سٹیچ کی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ کپڑا نہیں بچا تھا تو اس لئے چھوٹی سی نکرس لائی کی ہے اور یہ گرمیوں کے لئے ویسے بھی سٹیچ کی ہیں تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ان پر کوئی لیسز بغیرہ بھی نہیں لگائی ہیں ایک یہ ڈریس ہے اس پر میں نے یہ بلو بٹنز لگائی ہیں اور یہ پیس میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ ریڈ لہا کے تو اس کا یمبریلا فروکس لائی کیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لگائی ہے اوپر بھی لگائی ہے اس کے ساتھ بھی نکرس سٹیچ کی ہے چھوٹی سی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں میرے پاس یہ پیس پڑا ہوا تھا میرا ڈریس تھا یہ میں نے وہ سٹیچ کیا تھا اس کے ساتھ یہ بچے تھے پیسیز تو یہ میں نے لیس لہا کے وہ لگائی ہے یہ ایلیفنٹ بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ یہاں پہ لگا دیا اس کے بیک پہ بھی سی طرح سے یہ اس کا پجامہ ہے اس کے بعد یہ ہے یہ شرٹ ہے سلیو لیس اس پہ میں نے یہ لیس لہا کے اس طرح سے لگائی ہے اور اس کے ساتھ وائٹ کلر کا یہ ٹراؤزر ہے چکن کاری کا اور یہ ڈریس میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اپنا اسی طرح سے میں نے اپنا فراؤک سٹیچ کیا تھا اور اسی کے پیسیز بچے تھے تو پھر میں نے ہانیا کا سلائی کر لیا تھا اسی طرح سے کیا یہ بھی یہ دیکھیں اسی طرح سے سائیڈ پہ چونٹس ہیں اور اس کے ساتھ بھی یہ پیسیز بچے تھے تو یہ اس کا پجامہ سلائی کیا تھا اس کے بعد یہ ڈریس ہے یہ شرٹ ہیں یہ شرٹ ہے اس پہ یہ فریل لگی ہے اس طرح سے اور یہ ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹو سا ٹاپس لائی کیا ہے اس کے ساتھ جینز ہو گئی ہے تو یہ بہت پیارا لگے گا اس طرح سے ٹھیک ہے نہیں جی یہ تو ہو گئے ہانیا کے اید کے ڈریسز پلس اس کے سمر کے ڈریسز جو میں نے خود سٹیچ کی ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں امر کے اچھا جی امر کے یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے ایک منٹ پہلے میں آنیا کے اٹھا لوں یہ شرٹ ہے امر کی اور اس کے ساتھ اس کی یہ نکر ہے اور دوسرا جیسی ہے امر کے بھی میں زیادہ خود ہی سٹیچ کرتی ہوں سمرز میں اور ریڈی میٹ وہ اتنے نہیں پہن سکتا تو میرے بچوں کو گرمی بہت لگتی ہے اس لیے ان کے ریڈی میٹ اتنے نہیں لیتی ہوں میں یا خود سٹیچ کرتی ہوں تو پرسوں تک انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے کل تک ہو جائیں گے اس کے ساتھ نکر ہے تو وہ عید پہ انشاءاللہ کرتہ شلواری پہنے گا یہ تو بیسی اس کے لیے لیے ہیں اور اس کے شوز بھی آپ کو دکھاتی ہوں جھجی امر کے ایک یہ شوز ہیں یہ اس کے نکر شرٹس کے ساتھ کے شوز ہیں آپ کو میں نے اپنے ایک بلوگ میں دکھائی تھی اس کی کافی زیادہ نکر شرٹس میں لے کے آئی تھی تو اب جسٹ اس کے گرمیوں کے ہی کپڑے سلائی والے ہو رہے ہیں یعنی کہ لون کے وہ زیادہ پہنتا ہے گرمیوں میں کرتہ شلواری تو وہ پھر اب سٹیچ ہو رہے ہیں اور دکھئے ہیں یہ جو ہے یہ شلوار کمیز کے ساتھ پہننے کے لیے تو یہ اس کے شوز تھے آئی ہوپ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور ڈریسز بھی مجھے بتائیے گا سب آپ کو کیسے لگے اچھا جی اب باری آتی ہے کھانا بنانے کی تو شام ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ جلدی سے پہلے جو کوکنگ کے کام ہیں وہ کرلوں مطلب کہ جو سالنٹ بنانے والا ہے وہ میں بنا لوں تو یہاں میں میں بنا رہی ہوں آلو گوشت اور یہ میں ریڈی کر کے رکھلوں گی اور اس کے بعد میں نے پلاو بنانا ہے چکن پلاو اور افتاری میں آج جسٹ چکن پکوڑا ہی بنے گا اور ساتھ میں سوئیہ بنے گی کھانے میں تو سوئیہ ہم آنٹی کے ہاتھ کی کھاتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی ان کی ریسپی بھی بتاؤں گی تو سالنٹ بنانے کے بعد یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی کیونکہ بار بار کی ہوئی ہے ہمارے گھر میں یہ بہت کھایا جاتا ہے تو بار بار بنتا ہے اور سوئیہوں کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے دیسی گھی لینا ہے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق مطلب کہ جتنا آپ پسند کرتے ہوں اس میں الائچی کے دانے نکال کے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد سوئیہ ڈال کے اس کو تین چار بار بھوننا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں کہ جتنی آپ کو پسند ہو جتنا مٹھا آپ پسند کرتے ہوں اس حساب سے آپ نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے اور اس کو پھر سے دو تین بار ہی لانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جس سے یہ گل جائے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ ریڈی ہو جائے کک ہو جائے اور اس سے پہلے ہم نے اس میں خوشک میوے جو بھی نٹس بقیر آپ ڈالنا چاہیے بادام کرش کر کے وہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد ڈھک کے رکھ دیں تو یہ بس دو ہی منٹ میں ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے مطابق ہے آپ نے پتلا رکھنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد شام کو ہم افتاری بکرہ کرنے کے بعد گئے تھے مٹھائی اور کیک لینے اور کیک جو ہے وہ ایسے ہی سب کا دل چاہ رہا تھا اور مٹھائی جو ہے وہ آنٹی نے ختم دینا تھا اس پہ تو اس لیے لینے گئے تھے اور آپ بتائیں آپ کی اید کی تیاری کمپلیٹ ہوگی میں نے ذرا اپنی تیاری دکھانے میں تھوڑا سمیں لیٹ ہو گئی وہ اس لیے کہ میں ہانیا کے ڈریس سٹیچ کر رہی تھی تو میں نے سوچھا تھا کہ ایک ہی بارہ آپ کو دکھاؤں گی تو اید کا ویسے اس دفعہ کوئی چارم نہیں ہے اتنا جو ہوتا تھا پہلے کہیں آنا جانا ہوتا تھا تیاریاں ہوتی تھی چاند رات کو مہندیاں لگتی تھی بہت انجوائی کرتے تھے اور شاپنگ کا بھی مزا آتا تھا اس بار وہ چیز نہیں ہے ہر کوئی ڈرہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے کوئی اتنا آنا جانا بھی نہیں ہے بازاروں کے بھی وہ حالات نہیں ہیں تو اللہ کرے جل سے جل یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تاکہ ہم پہلے کی طرح سے اپنے سارے تہوار سلیبریٹ کر سکیں اور پہلے جیسے ہماری عیدے ہو سکیں تو سب کی یہی دعا ہے بس انشاءاللہ جلد ہی وہ دن آئے گا اچھا جی ہم تو آئے ہیں اپنے فیوریٹ کلفی کھانے اور اگر آپ کو میرا بلوگ ذرا سب ہی اچھا لگا ہو تو آپ جلدی سے لائک کردیں اور میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کردیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ